مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابر اللہ عز و جل کے دیدار کا مسئلہ ہے پلیز اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی شکریہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین موجزات میں سے ایک بڑا موجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں موجزات کا ذکر ہے لیکن وہ تین موجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے نمبر ون موجزہ جسے آپ عربی میں آ یا تن کہتے ہیں اردو میں آپ موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز اللہ کی نشانی وہ ہے القرآن جس کا ذکر سورة الانقبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور بخاری المسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری المسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے یعنی کتاب کا موجزہ اور دوسرا موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شک القمر کا واقعہ ہے جو صورت القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے اکتربت الساعة قریب آگئی قیامت ونشق القمر اور شک ہو گیا چاند اس کونٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا تو یہ وہ دوسرا موجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا اور تیسرا موجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کے کتابوں میں نہیں ملتی نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے یہ اندازیں ہی ہیں بارل ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور ستائیسویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بشرتے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں کسے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر کسے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو یہ تین موجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس میں ٹوپ آف دا لسٹ قرآن اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا موجزہ اور تیسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے اصل میں اس موجزے کا نام ہے الاسرہ والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسرہ اور المعراج اور پھر آسمانی سفر اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں جو زمینی سفر ہے الاسرہ وہ پارہ نمبر پندرہ ہمارا سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر سیمنٹین ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں الاسرہ رات کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیہ یورو شلم بیت المقدس یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گی عزت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصى رکھا گیا قرآن جب ناظر ہوا تھا وہاں اقصى لغت کے معنوں میں آئے تھا ایک دور کی مسجد مسجد اقصى بعد میں بنائی گئی ہے پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیہ یورو شلم کہلاتا تھا تو یہ ہے الاسرہ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براغ پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا ساتھویں آسمان تک اور پھر صدرت المنتہا اس کا نام ہی ہے صدرت المنتہا جہاں پہ مخلوقی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت النجم صورت نمبر 53 میں آیا ہے جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا یہ یاد رکھئے کہ میرے بھائیو الاسرہ والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزغی ہے یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے ابزرب نہیں کر سکتا تھا اللہ یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہوا الگ بات ورنہ یورشلم میں ایک لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل اسلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا میرے بھائی ہمارے شہر میں ایک لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھر تھلی پڑ جائے گی اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے وہ انسین بیریر تھا اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کی ارواح سے یہ اہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں نبوت دوں اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے جس طرح کہ یایی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی تو وہ اللہ تعالی نے فیزیکلی انبیاء اکرام کو جو ہے وہ برزخی طور پر وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ اہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں اور اب بھی اگر کسی نے اس اہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے تو یہ برزخی اس کا مار تھا اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں خود سننا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر دوہزار پندرہ میں یہ آج مارچ دوہزار بیس چل رہی ہے اکتوبر دوہزار پندرہ میں آل موز سمجھ لیں ساڑھے چار سال پہلے ڈیٹیل تین لیکچر مسئلہ نمبر 126ABC تین نشستوں میں آل موز ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا ہے تو وہ آپ دیکھیں ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کی میراج اور ہے بابوں کی میراج اور کتابیں خود کھول کے پڑھیں وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ میراج کی جس میں الاسرہ زمینی سفر بھی ہے آسمانی سفر ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی پانچ نمازیں دی گئیں یہ ساری کے ساری پچاس سے پانچ ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 اور صحیح مسلم 37 حدیث کانزیکٹیو ہیں شروع میں پہلی جل کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447 411 سے 447 صرف واقعہ میراج کے اوپر ہے الاسرہ والمعراج اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی الاسرہ والمعراج رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسی جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل چھ احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ میراج سے لیٹڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی بھی ہے تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ خواب میں بھی آپ الاسلام کو میراج ہوئی وہ الگ سے ہے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منصوب حضرت معاویہ کی طرف منصوب کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی الاسلام کو خواب میں میراج کروائی گی لیکن وہ اصول مہدسین پر جالی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے تین ترک سکیٹرڈ فارم میں اوپر تلے تو نہیں ہے تین ترک آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کا مطابق جس میں ابن عباس کا کول ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا اب وہاں پہ جو رؤیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں رؤیہ آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ منا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سکسٹی کے اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لئے فتنہ بن گیا قرآن کی آیت ہے فتنہ کیوں بنا میرے بھئی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لئے فتنہ منتا وہ تو مان لہتا ہے کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ بنے اس لئے کہ وہ فیزیکل کلیم تھا تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا دل کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں اور جسم کی آنکھوں سے مراد فیزیکل یہ دیکھنا ہے میرے بھائیو الاسرہ والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹ جو آیت نمبر سٹارٹ میں ون ہے سورہ نمبر سیونٹین لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کون سی تھی ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً تین چار گھنٹے اور لاکھ جائیں گے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا نمبر ون سٹارٹ ہوا ہے شکس صدر سے آپ علیہ السلام کا سینہ چاہ کیا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لاکے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ مکہ میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبریل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے حجرت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشن امپیر بھی کچھ لی جائیں گی نمبر تھری پھر آپ کو کوہ تور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن اس کے بعد پھر تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی لہذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کیا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدت ہے نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی تو اس میں امام بخاری نے باپ باندھ آئے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا حتیٰ کہ مسند آمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پشاب کیا تھا بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی یہ اتباہ سنت کا جذبہ تھا تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے لیا چار چیزیں ہوگی جی شک السدر مدینہ شیف دکھایا گیا تور سینہ بیت اللہم اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وَقَوْئِ مُحِنِ صَلِّ فِي قَبْرِ وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن یہ معاملہ ہے برزخی حیاتِ انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے آچھا پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آف علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کروائی گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحیع اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ عدریس علیہ السلام سے پانچ میں پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسی علیہ السلام سے اور ساتھ میں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملقات ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں تیہ ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانقابے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہ ہی نہیں تیہ ہو سکتی تھی اللہ اکبر اسی لئے تو وہ آتا ہے نا الموجم القبیر تبرانی کے اندر اور دلال النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے آکے عزت ابو بکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لئے انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتمے آسمان کے اوپر اسی خانقابہ کی سید میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس کا نام ہی ہے انتہا مخلوق کی انتہا ہے باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ نبی الاسلام صدرت المنتحہ سے بھی آگے چلے گے بلکل جھوٹ ہے یہ آپ کی انتہا تھی اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائیں یہ کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیہ چلے گئے یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو مارجن نبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی رواہتیں لکھ دیتا ہے یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزہ لے لے کے بیان کریں اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سادی شرازی کے شیر نہیں آپ نے پڑے مولنا روم کے شیر نہیں پڑے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیک چیک یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتاب میں سے کوئی نکالے نہ بات جہاں پہ لکھا ہو پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو بتا ہے طریقہ حضری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے پھر کہا کہ آپ اندر آجائیں حنیم ناز میں آجائیں وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور طریقہ جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں وہ قاب قوسین یا او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے اور صدرت المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور صورت النجم میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو وہی پہ عطا ہوئیں نمبر ون پانچ نمازیں وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ پچاس تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے اسمان کے اوپر تو وہ کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کم کروائیں ایک پھیرہ ہی بس اور لگڑا تھی وہ کون نہیں لگیا ورنہ وہ پانچ پانچ کم ہوتے پانچ تک رہ گی پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا تمہاری امت پڑے گی پانچ سورة الانام میں ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے تو میں ان کو سواب دس کا ہی دوں گا ایک کے بدلے دس کا تو وہ نمازیں پچاس کی سواب ملے گا پانچ کے گیز بھی دوسرا توفہ دیا گیا سورة البکرہ کی آخری دو آیات صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بیما انزلہ الیہی من ربی والمکمنون سر یہ دو آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں آسمان سے آسمانوں پہ نبی الاسلام کے مبارک سینے پہ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کرتا ہوں تو اس کو تو سپورٹیو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ ومأواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس پہ جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددکار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی حضرت نو نے دعا کی اس کی حسن کی قوم ہلاک ہو گی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ اکبر تو یہ تین گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے پانچ نمازیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر one twenty six a b c کے اندر دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار گھنٹے میں میں اس کو سکپ کرتا ہوں الاسرہ والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے ادھا کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی الاسلام نے کیا شب محراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یہ نہیں اب اس کا جواب ہاں یا نا میں دینا تو بہت بڑی ازمائش ہے مسلمانوں کے لئے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے معاملہ آسان ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں بابوں کا خدا خدا تو سب کا ایک ہے میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمئر ہے دین کس لئے ہوتا ہے اللہ کی شناخت کے لئے جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہو تو اصل چیز قیامت زور اس چیر میں تب ہی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھ لیں حالچل مچی اس کی ورہ سے ہے اگر میں کہتا ہے کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا یہ اندر جو حالچل مچتی ہے کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں کتابوں والے خدا کو کسی اور رکھ نہ مان رہی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے ڈیڈیکٹ کیا تھا قرآن سے کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورة البکر آیت نمبر 38 تو اللہ طرح نے ہماری ماں اور باپ کو ہی کہا تھا قل لہبتو منہا جمیعا اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَاه یاد رکھنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی انتظار کرنا کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَاه فَمَنْ تَبِعَ هُدَاه فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا کفر کرے گا اس کو جھٹلائے گا تو وہ ہوں گے اہل جہنم رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من احییتہو مننا فَأَحْحِحِعِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنُ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ آمین تو اس لئے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین بابوں کا دین تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں ایک بنیادی عقیدہ جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روحِ عرض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے ایمپوسیبل ہے یہ مقدور نہیں ہے محال ہے اس کے ثبوت میں سورة الانام کی عید نمبر ہے 103 لا تدرکوہ الابسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے حتیٰ کہ اس آیت میں اہلِ تشیعوں اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ بھی غلوف کر رہے ہیں اور دوسری طرح ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا لے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو ایک بات کرو کسی بات کے اوپر ٹکو اور پھر بعض غلوف کرنے والے وہ کہتے ہیں شب مراج بھی جو مولا علی کا پنجا دیکھا تھا خیر اب اہلِ علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نسائری ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اہلِ تشیعوں کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے مکتبِ اہلِ بیعت یہ نہیں ہے تو یہ سورة النام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورة الاراف کی آیت نمبر 143 جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ تیہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا چاہا لَمْ تَرَانِ ہرگز نہیں دیکھ سکتا تمہجے بلکہ تُو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تُو مجھے دیکھ سکتا ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور اس کے بعد ان کا ہے اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلامت قادیانی کا بھائی کہیں گے نا جسنا اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو علوالعظم پیغمبروں میں سے ہے جو سورہ شورہ کے اندر آیا ہے پانچ علوالعظم پیغمبر ہیں نمبر ون ہمارے محبوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت عبرہیم علیہ السلام پھر نوہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو تو علوالعظم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے تو پھر ہم یہی کہیں گے سورة الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِئَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے تمہیں موت آ جائے تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فیزیکلی دیکھ لیں تو یہی تو آپ کو انام ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کونٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فارا یا کاف علی فارا لکھا ہوگا ابرویشنز میں تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے تو ان کو پتا چلے گا دجال ہے دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کش پڑھ لیں علیف سے الہام پڑھ لیں فا سے فیض پڑھ لیں اور راہ سے روحانیت پڑھ لیں اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یہ الفاظ ہے کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ بھی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب آپ سوچ رہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوئے تو اے انہوں نے آگیا جو کام کی پایا جو انہوں نے اے دے تسی کتابہ نے خدا دی تعریف سن لی بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب تذکرت العلیہ شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 627 ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیومندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے علیہ کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں ایسی کو کتاب نہیں اس میں بازید بستامی کی مہراج لکھی ہوئی ہے المتوفہ 261 ہجری ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری المتوفہ 261 ہجری وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مہراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا مشاہدہ کیا اور بقیدہ چپٹر ہے بازید بستامی کی مہراج تذکرہ تلولیہ میں بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرہ تلولیہ کے فضائل عمال میں ملیں گے فضائل سنت میں بھی تولیگی جماعت کی کتاب میں بھی دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دوبندیس کو لے کے چلتے ہیں پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی کی دو سو سال پہلے علی بن اسمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے کشف المحجوب میں بازید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حاج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبہ کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حاج نہیں ہوا تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا کعبہ بھی غائب تھا تو انہوں نے کہا اب میرا حاج ہوا ہے فیزیکل ہی دیکھا اگر کہتا ہے نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا جن کو سورة العراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا انہوں نے آگے سے توبہ کی تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تھا تو کہتا ہے یا اللہ توبہ خواب ہی چک رہا دے بازیدنوں تے بائی کرانی ہے نا کرانیاں چوٹ کور ان مزا ہے عزت ابو رہرہ نے بھی غصہ آندہ سی تو اپنی حبشی لینگویجی بورد دے سن کور پنجابی کہتا ہے چوٹ رہو اچھا جی شیخ ذکریہ کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حاج حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے کافی سارے لوگوں کو اب آسو میں جا گئی ہے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں نے بھائی لکھا ہوا ہے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے سر اتنا مزے دار واقع ہے یہ ابھی تک ویسے میں نے کسی بیڈیو میں بیان نہیں کیا آج آپ سنیں اور مزا لیں وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لیمی ہیں محدث عبد الرزاق سے یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے دو ہیں نا کٹھی لکھی کی مصنف ابن ابھی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق سارے اے اوہ جے اے عبد الرزاق تو اڑکرے کٹر نہیں ہیں پاہویں سمجھو محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تیسری صدی حجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خزر علیہ السلام کی ملقات دی حضرت خزر علیہ السلام کی اپن میں رکلپ دیکھ لیں اللہ فضلاللہ تب یہ صاف ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خزر کی ملقات ہوئی مسجد نوی میں تو میں نے کہا کہ خزر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑھا ہو ہائے 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 ان کا ہاں جی ایک بندہ ملے ان کا جی کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نوی میں تھا حضور کی پوری زندگی میں حضرت خزر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نوی میں جانے کی جو ان کے خزریں چھوٹے حضور کی بات کے بعد وہاں حالی قرآن میں تو سورہ علی عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبرو جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے نہ غزبہ بدل لڑی نہ عوض لڑی نہ خندق لڑی حضور دی فات بات مسجد نوی بیٹھے ہیں اچھا دی کہاں نہیں ہے نا خزر تو وہ ہے ہی نہیں ہے میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں کہتے ہیں جی وہ حضور خزر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا وا تھا محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا وا تھا تو زیرہ یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں قرآن حدیث کا درست نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے علم بسک نہیں ہو یار تو کہتے ہیں حضور خزر کہتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درست دے رہے ہیں اتنے بڑے محدث اور یہ بندہ الادہ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلامت قادیانی کا بھائی ہوگا تب ہی کلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے اور سنی بن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے نبی الاسلام سے روایت کیا کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لی ہے نمبر ون سویابا شخص نمبر ٹو بالک نبالک اور نمبر تھری مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہنے ہو شطحیات والا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضر خضر پریشان ہوگے کہ بھی ایک ایڑا ایڑا کر دے ڈریکٹ اللہ کو سوڑنا تو حضر خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا گے کہا انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو خضر ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سی اے جی جناب کا آنیا اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بدعقیدگییں پھیلائیں ہیں لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گوہ ہیں اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا موڈل رکھا ہے نماز مؤمن کی محراج ہے کیوں کہا جاتا ہے نماز محراج النبی میں توفہ ملے وہاں صدرت المنتحہ پہ اللہ اور نبی نے ڈریکٹ باتیں کی تھی ہجاب کے اندر وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں باقی یہ جو کہانی مشہور ہے کہ یہ محراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی یہ بالکل کہانی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہود ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کہ مجھے یہ سکھایا تھا تو یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے اس کا مراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا اور پھر فرشتوں نے کہا ایک کہانی ہے سر کہ ڈی وڈی کہانی ہے اور بچپن تو سننے ہو آیت تک کسی مولوی کو پوچھا ہے اے او کہانی یہ بریلی بھی بیان کرتا ہے دیوبندی بھی بیان کرتا ہے اہل عدیس بھی بیان کرتا ہے کسی نے نہیں پوچھا یہ لکھی کہا ہوں یہ کہانی کہانی ہے سورة القیامہ کی آیت نمبر ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی تھری میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہی یوم اذن ناظرہ اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے ایلا ربیہ ناظرہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو ترو تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اچھا بال لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے جنہوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورة الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا قیامت والے دن اللہ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتریں گے کیونکہ مدانِ محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے تو جیسا اللہ کی شان کے لائک ہے وہ زمین پہ اترے گا اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورة المتففین آیت نمبر 15 قَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر تو اس کے اندر کیا ایمپلائیڈ ہے کہ اہل الا liken ہجاب اٹھا دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی جاب نہیں آرہا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہ ہوئی ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہجاب ہے کافر کے درمیان آ جائے گا مومن کا اٹھ جائے گا یہ واضح ثبوت ہے لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندوں ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکے قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا اب اس کا انام ہے مجھے دیکھ لو یہ تو ایمپلائیڈ ہے اس کے اندر ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے بخاری مسلم میں درجنوں آحادیث ہیں اسی کونٹیکس میں جو صورت القیامہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے وجوہی اوما اذن ناظرہ اس آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کیامت پر دینا آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے چودمی رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی بلکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تُو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہمارے چہرے تروں تازہ کر دیئے ہمارا مو مانگا انام ہمیں دیا ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان ہجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئے جنت کے اندر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو سورہ یونوس کی آیت نمبر ٢ونٹی سکس آپ نے تلاوت کی جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بہتر عجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال میں لی میں نے بیان کی سیون تھری فائی سکس کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین کر جب تُو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی نہ میں سوکڑ بابی نہ میں بابیانہ دفاع کرنے لے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار اطاع کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پر فوقیت اور وہ ہمارے محبوب سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ یہ تو میں دیس آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام الرعیفہ کے لیے بھی کیا وہ کہتے ہیں سو دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے عام امیر امبل کے بارے میں تو فضائل عامال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں تو اللہ نے فرمایا قرآن سے تو اگہ امام عام امیر امبل نے کہا یہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے کڈی کاری خواب بچے اے ہی چیز لینی تھی تو سر اس پہ میری ہنڈر نمبر مجلس دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں آج اس کی انجیننگ نہیں کرتا بل یہ فضائل عامال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل زکر والے چپٹر کے اندر کہ امام عام امیر امبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں بلکل کانی ہے اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورة الراف کی آید نمبر 143 میں کیٹیگوریکل ڈنائے آگیا لند ترانی تو نہیں دیکھ سکتا فیزیکل ہی تو کوئی دیکھ سکتا خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور وہ حدیث ہے میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق 3-2-3-5 یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر اور یہاں خواب کا ذکر ہے اور یاد رکھئے کہ سورہ اصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا انبیاء کے خواب وہی علیہ ہوتے ہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا چھالیس ماہ عیسہ خواب ہے نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ definitely وہی علیہ ہوتا ہے باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ترمزی میں جو حدیث ہے مسلم دیامت میں بھی مشکات المصابی میں بھی اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا حاضر حدیث حسن صحیحن یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کا ہے امام ترمزی نے بھی صحیح کا شیخ البانی نے بھی صحیح کا شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زہی نے بھی صحیح کا رحمہ اللہ اجمعین بڑی لمبی حدیث ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہیے کہ یاد کرو اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور میں اس کی تشویح بھی نہیں دوں گا کیونکہ لئی سکا مسلی شئی اللہ کی مسل کو شاہ نہیں حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے اب یہاں پہ یاد رکھئے گا ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگوں اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لئے اٹریکٹیو ہو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن نبی الاسلام کے لئے اللہ نے کیا انام رکھا ہوا ہے آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ ہمیں تو کہا گیا نا سورة الملکی آید نمبر ٹویلو میں جو بند دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت بہت بڑا عجر ہے اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار قیامت میں اللہ کا دیدار تو نبی الاسلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی الاسلام کے لئے پھر کونسا نام رہے گا تو اس کے اندر اپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے لئے انام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں فیزیکل ہی نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے فیزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی وہ حضور کے لئے ابھی بھی غیب کی چیز ہے تو آپ الاسلام کے لئے بھی انام باقی ہے تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب مراج فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لئے یہ علمی چیلنج آئے کہ پھر بتاؤ کہ نبی الاسلام کے لئے قیامت اور جنت میں اور کون سا انام ہوگا اس سے بڑھ کے اگر آپ اپنے سب سے بڑا انام پہلی اویل کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائیلائٹ کی ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں مولانا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ٹو تھرٹین اس ویوہ مطابق اٹھائیس اگس دو ہزار تیرہ انہوں نے یہ چیز ہائیلائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی سکوالر سے سنی سکوالرہ نے بچارہ نے کیا بیان کرنا ہے یہ مولانا ساکو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی آپ کہتے ہیں جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں یکہ پھینکنا کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالی کو شبہ مراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا فیزیکل ہی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈسکیشن کرتا ہوں آخر میں شبہ مراج میں صحابہ اکرام علیہ بن دوان کی تین آراب آئی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب پوچھا گیا اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور پھر اگلی آیت صورت النجم کی آیت نمبر گیارہ ما قذب الفواد وما رعا دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے اور پھر صورت النجم کی ہی اٹھارہ نمبر آیت لقد رعا من آیات ربیہ الكبرہ ان تین آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کی لفاظ ہے انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ اوفق پر چھائے ہوئے تھے دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون فائی ون سیون وہ فکان قاب قوسینی او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی سکہ راوی ہیں لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور تھرٹی سیون نمبر فور فورٹین نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ میراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے ابن عجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس میراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی خواب میں بھی علادہ سے میراج ہوئی ہے ایک فیزیکل میراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انہس ابن مالک کے یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں بارل یہ انہس ابن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے صرف قرب کا ذکر ہے صدرت المنتحاب کے موقع پر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی قرب کی بات کرتا ہے دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے اچھا انہس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں انہی تین آیات صورت النجم آیت نمبر 9 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رعاہ بفواد ہی مرتین نبی الاسلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابن عباس وہ ہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ مراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں واقعہ مراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی دیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں جامعہ ترمزی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن باس نے کہا لَقَدْ رَا مُحَمَّدٌ عَرَبَّهُ بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورة اللہ نام کی آیت نمبر 103 ہے لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَارُ اللہ کو تو آنکھیں دیکھنی سکتی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا ہے جو ترمزی سے بیان کر دیا تو ابن عباز بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبی الاسلام نے نہیں دیکھا بعض لوگی ندیسوں سوارہ لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپرنیشن اسی میں موجود ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ڈبل فور تھری اب عزر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی الاسلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے محراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے کلیر ہو گیا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹرپل فور ایک تابی کہتے ہیں اب عزر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نہ تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا اب عزر غفاری نے کہا کون سا سوال انہوں نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب مراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم یہ تو کلیر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیسیں چلتی تھی لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاق ہیں یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے تابعین کہہ رہے ہیں اب عزر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے دے اس کا ملہ ہے تابعین کو صحابہ نے یقیدہ نہیں بتایا point to be noted تو اب عزر غفاری نے کہا اوہ بچے تو نے کیا پوچھ رہا ہے کہ میں نے شبہ مراج ایک نور دیکھا تھا یعنی سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا تو جواب میں ہونا چاہیی تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا جواب کیا دیا میں نے ایک نور کو دیکھا تھا اب عزر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا اس کی explanation اس سے اگلی ادیسوں میں ہو رہی ہے سارے امام مسلم نے یقین کرے وہ کہتے ہیں ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو اے کنزیکٹیو ادیسان جائے ڈبل فور تھری ڈبل ٹرپل فور اور اس سے اگلی ڈبل فور فائیو اور پھر اس سے اگلی ڈبل فور سکس ابو سعید خودری سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے تجلی کی تاب نہیں لا سکتی تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا کیونکہ اگلی ادیسوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا اور ڈبل فور تھری میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اس کا اپنا نور نہیں دیکھا پردے والا نور دیکھا وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے بلکل کلیر کٹ ہے اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی امہ کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو عظم نہیں ہونی کبھی بھی سر امہ نے جو کیا ہے نے اس امت کے ساتھ احسان اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک آشن میں پھینک دیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امہ عائشہ تو انس ابن مالک ابن عباس ابن مسود ابو ذر غفاری ابو سعید خدری جو یہ عدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ آیات میں تو صحابہ کی آرہا ہے نا اور امہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے تو آپ پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں امہ عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے امہ عائشہ کے پانچ حقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں امہ عائشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد کلم ٹوٹ جاتا ہے اس پہ میں اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے آپ اس زمانے میں پہنچیں مسروق تابی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ آئیشہ کے پاس ہجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا امہ آئیشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی لوگ آ کے سوال آپ سے کرتے تھے ظاہرہ امت کی استاد ہیں تو ایک دن اچھا امہ آئیشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابی کے ساتھ اور یہ بھی اتنا لادلہ تھا اس نے بڑی بیٹی کا نام بھی آئیشہ رکھا ہوا تھا یہ بڑا مشہور تابی ہے بخاری مسلم میں درجوں آدیس ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو امہ نے اندر سے واز دی اور کہا اے ابو آئیشہ یہ پیار سے بلائیا کونیت یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا کونیت کے ساتھ بلائے اے ابو آئیشہ جو بھی تین باتوں میں سے اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں پوچھنے پہنے ہی خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے پاس بنیادی قائد ہے تم لے لو اب وہ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی بان دے تو وہ جھوٹا ہے کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بخاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تُو غور کرے گا تیرے اندر سے واضح اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی پر دیکھیں صوفی دیکھیں اندر نظیب ایک ہے بتایا نہیں بھائی زید مستامی نے دعویٰ کیا ہوئے 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 مسروع کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹا تھا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اے اممہ جان ذرا بجے بھی کچھ عرض کرنے دے اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا ہوں تو اسی پہلے ہی چیکہ مارے ہیں کیونکہ وہ ان کا خود بھی ہی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ ہو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينِ وہی آیات سورة نجم آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروق نے پڑی وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ تو نہیں آیا ہے کس نے کس کو تو سید عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم 439 نمبر عدیس پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4855 عدیس میں مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا دی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے وہ بیان کر رہا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبرائیل اسلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا افق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ بن مسعود نے کہا اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یدیس بیان کی ہے نا کہ نبیل اسلام سے خود ہی پوچھتی ہے تو ان کا جبرائیل ہے تو امہ عائشہ اب مزید علمی درائیل سامنے رکھ رہی ہے اسی عقیدے پہ سورة النام کی آیت نمبر 103 پڑی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تو نے یہ آیت بھی قرآن کے پڑی ہوئی ہے اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے یعنی چپکے سے اس کے دل میں باہر ڈال دے یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کسی درد المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبریل اسلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور امہ تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے امہ مہنکین حدیث میں سے تھی نہیں پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی ززرا خاص گلنا خاص مو میرا پچھلے دن اکلی پر کارڈ ہو گیا حضرت ویسے گرنی علیہ وآلہ اور علم الدنی علیہ وآلہ حضرت خضر علیہ السلام علیہ وآلہ دیکھ لو میں ساری کانی یہ نا دکھو لیا تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپیں گے نے تو امہ عائشہ کہتی ہے جس نے کہا رہا ہے رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایہا رسول بلگ ما انزلہ علیکہ من ربک وئلم تفعل فما بلگت رسالتا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کی ہے علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلیپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کا مسروب تیسرا قیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیب تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی فرما دو آسمان اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معامل ہے لیکن متلکن علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے عالم الغیب وہ ہے امہ نے جناب تنوں عقیدے کلیر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں دی ہے میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وزوزہ ہے تو وہ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری اشرا ہے محراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اب میں کیا کروں میرے بھائی اتنے میں فلبدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرینسز لگاتے ہوئے ڈیزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں تو بارل میں نے اوورال آپ کو ایک پورا جہاں پہ کرٹیکل نمبر سے وہ بتا دیئے اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین فم آمین براک اللہ